مقادمہ درج مقادمہ درج پنجاب میں خودداری مانگنے کی جسارت کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے پی ٹی آئی نے پنجاب میں فوری احتجاج کی کال دے ہماد ازر کی کارکنوں کو لبرٹی چوک لاہور پہنچنے کی ہدایت فرو خبیر کی عوام کو سمندری چوک پر پہنچنے کی ہدایت پنجاب کے دیگر ازلام مقامی قیادت اپنا احتجاج شروع کرے موجھے امریکہ کی نوکری نہ کرنے پر نکالا گیا چیرمن تحریک انصاف امران خان کا رابلپنڈی کے جلسے سے خطاب کہا انہیں امران خان نہیں چیاری بلاسم چاہیے تھا طاقتور قانون سے اوپر ہے کمزور اپنے حقوق دھونڈ رہا ہے آج میرے خلاف مہم چل رہی ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے قوم کو آزاد نہ کیا جائے قوم اگر اس وقت کھڑی نہیں ہوئی تو ہم غلامی ہی کرتے رہیں گے کرپ لوگوں کو صرف عوام بھی شکست دے سکتے ہیں سازش کرنے والے سن لیں قوم امران خان کے ساتھ ہیں شیخ رشید کا جلسے سے خطاب کہا امران خان نے دلوں پر حکومت کی وہ آج بھی ہمارے وزیراعظم ہیں ان چوروں ڈاکوں کو ہر بیس تسلیم نہیں کرتے روک سکو تو روک لو امران خان آ رہا ہے ناہل حکومت کی حق پر سچ کی آواز دبانے کی بھونڈی کوشش امران خان کی تقریر لائب نشک کرنے پر پابندی لگا دی تقریر کاٹ چھاند کے بعد چلائی جا سکتی ہے پیامرا کی چانلز کو آزاد ایڈیٹوریل بورڈ بنانے کی ہدایت پیٹھائے راہنماؤں کی پابندی پر سخت انقید شاہ محمود قریشن نے ٹویٹ میں لکھا فیصلہ بتری نامریت کا نمونہ ہے اصد عمر بولے فاشصم مروض پر ہے شیخ رشید فوا چودری امران اسماعیل کی بھی مضمت شہباز گل کو پچھ ڈاک میں رکھا گیا چھتر سے پٹائی کی گئی یہ بات خود شہباز گل نے بتائی پیٹھائے راہنماؤں فوا چودری کا ردعمل بولے گل پر تشدد ہوا یا نہیں تحقیقات ہونی چاہیے انکواری کے لیے غیر جانمدار پینل تشکیل دینا چاہیے وزرداخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے شہباز گل پر تشدد کی انکواری کا مطالبہ کر دیا کراچی کے حلقہ اینے دو سو پینٹالیس میں زمنی انتخاب میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا پیٹھائے کے محمود مولوی ان کی سزار چار سپچتر ووٹ لے کر کامیاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ایمکیم ٹیل پی اور پی ایس پی کے امیدواروں کو شکست پارک ستار بھی بڑے مارجن سے ناکام ہوئے کراچی کو حق دلوانے جماعت اسلامی سڑکوں پر آگئی امیر جماعت اسلامی کی قائلت میں حق دو کراچی ریلی کراچی بدل گیا ہے اس شہر کا فیصلہ اب کراچی کے عوام اور جماعت اسلامی کرے گی حافظ نائم الرحمن کا ریلی سکتا باقے علاقے میں پاک فوج کی گاری کو حادثہ ایس پی آر کے مطابق گاری فوجی ڈیوٹی کے دوران نالے میں جاگری حادثے میں نوجوان شہید چارج رخمی تمام شہدہ کی نماز جنازہ منگلہ گاریجن میں ادا کی گئی کور کمانڈر راوی پرنڈی سمیت اسکری حکام کی شرکت سندھ میں بارش سے تباہی لارکان اور کشمور میں چھت گرنے سے تین بہن بھائی سمیت چار افراد شام بھاق تعداد 145 ہو گئی سکھر میں بادلوں کا اسپیل شہریوں نے ازانے دینا شروع کر دی سکھر روڈی روڈ پر ٹریکٹس موطل حیدر آباد بدستور زیریاب نماز شاہ کے بیشتر علاقے ڈوب گئے سانگر کے سیم نالوں میں شکاپ سندھ کے باعث اصلاف کو آپ فضلہ خرار دیا گیا بلوچستان میں توفانی بارش سے صرف تباہی ہی تباہی صوبے کا پنجاب اور کراچی سے زمینی رابطہ منکتہ مزید نوہ افراد جانبہ اقتعداد 225 ہو گئی 26000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا پولٹا سمیت قلعہ سیف اللہ لارلائی موسیخیل کلات کوہنو خوددار اور لسلیلہ میں سیلابی صورتحال برقرار دو لاکھ سے زائد مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں جنوبی پنجاب میں تباہی سیکھڑ دہات ڈوب گئے فازل پور اور راجن پور میں ریڈ الارٹ جاری ونڈے سیریز میں پاکستان کا کلین سویپ تیسرے ونڈے میں پاکستان کی نیدھر لینڈز کو نورنگ سے شکست پاکستان نے تین سیریز سین سیفر سیپ میں نام کر لی میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے